بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم اس کو شروع کرتے ہیں درجہ زیل پیسج کو پڑیئے اور نیچے دیئے گے سوالات کے جوابات دیجئے تو ایکسرسائز نمبر ٹو میکنگ پارٹری آنے پارٹرز ویل is called throwing ضروف بنانا برتن بنانا پارٹری برتن مٹی کے برتن جو ہوتے ہیں برتن بنانا آنے پارٹرز ویل کمہار کے پیے پر is called throwing اس عمل کو throwing کہتے ہیں تو کسی زمانے کے زمانے میں مٹی کے برتن بنتے تھے گھروں میں مٹی کے برتن گھڑے مٹی کے گلاس مٹی کے پیالے یوز ہوتے تھے آج زمانہ جو ہے وہ پلاستک کا اور باقی دوسری چیزوں کا آ گیا تو یہ ساری چیزیں ہتم ہو گئیں تو آج سے بیس سی تیس سال پہلے چالیس سال پہلے مٹی کے برتن گھروں میں بہت زیادہ عام استعمال ہوتے تھے آج بھی دور دراز علاقوں میں دہات میں ان کا استعمال ابھی بھی جاری ہے تو اس حوالے سے آج کی جو کمپری ہنچن ویڈیو ہے اس کے ہاتھ میں پر میں ایک ساتھ چھوٹی سی ویڈیو بھی ایڈ کروں گا جس میں کمہار کو مٹی کے برتن بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے تاکہ وہ سٹوڈنٹس جن کو یہ پتا نہیں ہے کہ مٹی کے برتن کیسے بنتے ہیں ان کا آئیڈیا ذرا کلیر ہو جائے گا تو ابھی میں پھر دوبارہ پڑھتا ہوں میکنگ پارٹری یا پارٹرز ویل کمہار کا پیہ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ چھکنی مٹی سے برتن بناتا ہے تو کمہار کے پیے پر کمہار کہتے ہیں مٹی کے برتن بنانے والے کو کمہار کے پیے پر برتن بنانا اس کو تھروئنگ کہا گاتا ہے The thrower جو تھروئر ہوتا ہے یعنی جو کمہار ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے پیے کے اوپر برتن بناتا ہے The thrower is very skillful workman بہت ماہر کاریگر ہوتا ہے skillful ماہر اور workman کاریگر but there is another method لیکن ایک اور method ہے طریقہ ہے off shaping articles چیزوں کو شکل دینے کا shape دینے کا article چیزوں کو out of clay چکنی مٹی سے اس کو کہتے ہیں molding تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ کمہار اپنے ہاتھوں کی مہارت کے ساتھ وہ برتن بناتا ہے تو ایک اور دوسرا طریقہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے but there is another method ایک اور طریقہ ہے off shaping article چیزیں بنانے کا out of clay چکنی مٹی سے کمہار بھی جو برتن بناتا ہے چکنی مٹی سے بناتا ہے تو یہ جو دوسرا method اس کو molding کہتے ہیں سانچے کے ذریعے سے برتن تیار کرنا اب plaster mold ایک plaster کا بنا ہوا یہ plaster of paris white color کا چونے کا ایک powder ہوتا ہے تو اس کے ذریعے پہلے ایک سانچا تیار کیا جاتا ہے اب plaster mold ایک plaster کا بنا ہوا ایک سانچا ہوتا ہے is made اس کو تیار کیا جاتا ہے and the clay is pressed into it اور اس کے اندر چکنی مٹی کو پریس کر دیا جاتا ہے تو پہلے سانچا تیار کیا جاتا ہے اس سانچے کے اندر مٹی کو پریس کر دیا جاتا ہے چکنی مٹی کو this is a quicker یہ ایک تیز ترین and less difficult اور کم مشکل طریقہ ہے way to make things چینزیں بنانے کی like handles جیسے کہ handle یا دستے وغیرہ but all the most beautiful pottery لیکن سب سے خوبصورت برطن سازی ضروف سازی is throne وہ throne ہے یعنی کہ throwing کے ذریعے یہ کمہار کے ویل کے اوپر جو بنتی ہے اس کو چاک کہتے ہیں کمہار کا کمہار کے چاک کے اوپر جو pottery بنتی ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے تو دوسرا طریقہ molding ہے یعنی سانچے کے اندر مٹی کو پریس کر کے تو برطن تیار کرنا وہینے piece of pottery جب کوئی بھی برطن piece of pottery برطن کا کوئی خصہ is taken off the wheel اس کو کمہار کے چاک پر سے یا کمہار کے پیے پر سے اتارا جاتا ہے it is put aside to dry اسے خوشک ہونے کے لیے پرے رکھ دیا جاتا ہے after which جس کے بعد design may be painted اس کے اوپر مختلف قسم کے نمونے paint کیے جاتے ہیں on it اس پر with special colors خاص رنگوں سے that will stand great heat جو بہت زیادہ حرارت کو برداشت کر سکے it is then ready to be fired پھر اس کو آگ میں پکانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے this is done in a large oven or kiln یہ کام ایک بڑے oven میں یا پھر بھٹی کے اندر بھٹی ہوتی ہے اینٹوں کے ذریعے سے اس کو تیار کیا گیا ہوتا ہے اس کے اندر کوئیلا یا لکڑی ڈال کے اس کو گرم کیا جاتا ہے کے بنے وئے طبوں میں رکھا جاتا ہے کالڈ سیگرز ان طبوں کو بڑے طبوں کو سیگرز کا جاتا ہے so that the flames cannot touch the parts تاکہ جو شولے ہیں بھٹی کے اندر یا چولے کے اندر وہ پارٹس کو برتنوں کو نہ چھو سکے تو یہ ایک بہت خوبصورت قسم کی سکل ہے برتن بنانے کی اس کے حوالے سے پیراغراف ہے تو اس کی ویڈیو میں اینڈ پہ ڈالنے کی کوشش کروں گا امید ہے کہ آپ کو اس کے ذریعے بھی سمجھ آئے گی تو پہلا question ہے what is throwing throwing کیا ہوتی ہے تو اس کا answer ہے the art of making pottery برتن بنانے کا fun on the potter's wheel کمہار کے چاک پر is called throwing اس سمبل کو throwing کہتے ہیں question number two what is the other method of shaping articles چیزیں بنانے کا دوسرا method کیا ہے دوسرا طریقہ کیا ہے تو اس کا answer ہے the other method of shaping articles is molding دوسرا طریقہ چیزیں بنانے کا molding یا سانچے کے ذریعے سے چیزوں کو تیار کرتا question number three what is the advantage of molding molding جو طریقہ ہے اس کا کیا advantage یا کیا فائدہ ہے to answer the potter question number three answer number three it is a quick and easy way of making things چیزیں بنانے کے لئے ایک آسان اور تیز ترین طریقہ ہے question number four how does the potter make designs on the pieces of pottery جو کمہار ہے وہ اپنے برتنوں پر کس طرح سے نمونے بناتا ہے تو آنسر the potter makes designs کمہار نمونے بناتا ہے ڈیزائن بناتا ہے اندھی pieces of pottery اپنے برتنوں پر with special colors خاص رنگوں کے ذریعے سے اور آخری question how are the pieces of pottery baked in fire برتنوں کو pieces of pottery برتنوں کو baked پکایا جاتا ہے ان فائر آگ میں کس طرح سے برتنوں کو آگ میں پکایا جاتا ہے تو اس کا آنسر آنسر number five the pieces of pottery are baked in a large oven or kiln جو برتن ہوتے ہیں ان کو پکایا جاتا ہے ایک بڑے oven میں چولے میں یا پھر ایک بھٹی میں they are put into earthenware tubs ان کو مٹی کے بنے ہوئے ٹبوں میں رکھا جاتا ہے called saggers جن کو sagger کہتے ہیں so that the flames cannot touch the pottery تاکہ جو شولے ہیں وہ برتنوں کو direct چھو نہ سکیں اور وہ ایک خاص temperature کے ساتھ پک کے تیار ہو جائیں تو یہ ایک بڑا informative تھا paragraph اور اس کے questions اور اس کے answers اور اس کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھائی جائے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے examination point of view سے اس کو اچھی طرح تیار کریں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی